جنوبی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی ہلسٹرل الیکشن کمیشن متحرک ہرکہ بندیوں کا کام باعث مارچ پر مکمر کر لیا جائے گا ہرکہ بندیوں کے بعد بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا مہمے بلدیاتی الیکشن کرانے پر اتفاق کر لیا جایا رحیم یار خان میں گندم کی قیمت بلندرین سطح پر پہنچ گئی اوپر مارکٹ میں گندم کی قیمت 26 سو روپے فی من ہو گئی گندم مہنی ہونے سے آٹھا بھی مہنگا چکی آٹھا پہ چتر روپے فی کلو میں فروغ شہری پریشان خاص بوہران سے کسان پریشان دنیا پور کے کسان خاصی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے دکانوں پر لمبی لائنیں خاصی بروقت ادم دستیابی سے گندم کی اوستن کمی پیداوار کا خدشہ پریشان حال کارسکاروں کا متعلقہ حکام سے خاصی دستیابی یقینی بنانے کا متعلقہ کسانوں کو پریشان کرنے والے پکڑ میں آگئے کہ روپکہ میں اے سی نائن بشیر اور مہکمہ ذراتین ایکشن اٹھا بہار کی گوٹ میں خاصی بوجیوں سے بھری فرالی پکڑ لی گئی ڈیلر کو پچیس ہزار روپے جلوانا ڈیلر غیر فرانونی طور پر خاص لوٹ کروا رہا تھا ڈالر کی ایک مرتبہ پھر بریک این پیل انٹرو بینگ میں ڈالر چھبیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹرو بینگ میں ڈالر ایک سپس چھتر اشاریہ گیاندے روپے سے بڑھ کر ایک سو چھتر اشاریہ اٹھارہ روپے کا ہو گیا ایک دن میں روپے کی خضر میں صفر اشاریہ ایک پانچ پیس سے کمی آئی ماہرین کے مطابق ڈالر کی طلب بڑھنے پر روپے کی قدر گری بزلی کی اقیمتوں میں اضافہ کے جھٹکے بہاول نگر فیصل کالونی نے ایک شہری کو ایک ٹیونٹ بزلی کا بل چار سو چھپسن روپے آ گیا بزلی کا بل دیکھ کر شہری پریشان شہری نے بزلی کے بل کی ادائی کی کر دی وہاں بزلی کا استعمال کرنا اپنا ممکن ہو گیا ہے مہنگاری کے مارے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے میاں والی میں شہر خرونوں سرکاری نرخوں سے محید روپ ہونے لگی چاہل سرکاری نرخ ایک سو پینٹالیس کی بجائے ایک تو ساٹھ روپے میں پروپ مارکٹ میں کوئی دکاندار سرکاری نرخ پر عمل درامت نہیں کر رہا جائیں تو کہاں جائیں پریدار شکوہ کنہ ادھر ملتان انتظامیہ متحرک کارکردگی متاثر کو نہ ہونے پر ٹین پرائز کنٹرول میڈسٹریٹ کو نوٹسز جاری آئی ایم ایس کے پریشر پر حکومت نے انڈسٹریز کو دی جانے والی تمام مرات ختم کر دی صدر ملتان جیمبر آف کومرس آنڈ انڈسٹری خالچہ محمد ضرور سین کی حکومت پر تنہیر کیسے ہیں انٹرس ٹریٹ پرنا شروع ہو گئے ہیں ہر ٹیس پر سیلز ٹیکس لگا دیئے گئے ہیں حیدہ والی لاغت میں اضافہ ہو رہا ہے شہر اولیاء کے پاسی منرے صحب دور کینے سے بلچ گئے صحب دشمن انانسیر پی ایف پی کے ریڈار پر ملتان ڈیویڈن کے اصلا میں بودھ بردار گارٹیوں اور مل شاپ کے ٹریکنگ ملاوٹ ثابت ہونے پر ایک ہزار پسپن لیٹر ملاوٹی بودھ تک پڑھ دیا گیا ایک لاس 45 ہزار کے جمعہ نے آئی تھی گئے اومکرون کا خطرہ عمرہ ظاہرین پر منڈانے لگا سعودی ایرپ میں پانچ دن قرنطینہ لازمی قرار بوکنگ سینٹرز کو قرنطینہ بوکنگ کے وغیر ٹکٹ جواری کرنے سے روک دیا گیا سعودی ایرلائن کا عمرہ ظاہرین کے لیے نیا سرکلر جاری کرونا کی صورتحال انسیوٹی کا دوسرا اطلاع تعلیمی داروں کی صورتحال کا جائزہ نئی بندشوں کے حوالے سے مختلف تجاویز ذریعہ اور تعلیمی اداروں کو ہفتے میں تین دن کھلا رکھنے کی تجویز ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کو سیل کرنے کا پیسلہ تعلیمی اداروں میں طلبہ اور اسازہ کی بیکسنیشن لازمی قرار خبردار دوچھے آٹھ سنوی پنجاب میں کرونا پھر سے آ گیا سوبر سنٹو میں ایک قصف کیسز ریپورٹ مزدان سے کرونا کے اٹھارہ مریض سامنے آ گئے بہاوزبور شہر رہیلیہ خان چار افراد بننے موکے قوائرس کا شکار دیجی خان خانواز بہاڑی بہاوز نے پھر لیا اور آج مبور سے ایک ایک کیس مسکت آ گیا مریضوں کی مجھنی تعداد ایک سوٹ چراسی ہو گئے گیس بہران عوام کے لیے بن گیا بڑا انتہان سہری مہنی لگتی ہیں اور ایس بی جی خرید میں برنسپور ملتان کی بسیت سہوالہ کے رہائشی گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف ہٹ پڑے کہا گیس آتی نہیں بل حرما آ جاتا ہے متاثرہ فراد کا متعلقہ حکام سے بلوں کے ساتھ گیس کی پراہنی کا مطالبہ ادھر کورٹ ادود سوئی گیس کی بندش شدت یخیار کر گئی وارڈ نمبر نو اور دس میں سوئی گیس نایاب امور خانہ داری شدید متاثر محکمہ پبلک ہیلتھ انجنرنگ کی نا اہلی مزفرگرد کے شہری پینے کے ساف پانی کو کرس گئے بارہ سال قبل پچاس تلو روپے کی لاغت پر سامین ہونے والے پانی کی ٹینکی ناکارہ منصوبہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا شہریوں کا عالی حکام سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ دیرہ غازی خان کی ٹوٹی پوٹی سرکے انتظامیاں کی نظروں سے اوجھر روڈ پر فراؤن فریر کا سلسلہ نہ رکھ سکا بینک روڈ پر سرک بیٹھ گئی گہے گڑھے ہاتھ ساس کا باعث برنے لگے عام طرف میں دشواری کا سامنا شہریوں کو متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ احمد پور شرکیاں انتظامیاں کی ادم توجہی ڈیرہ نواب صاحب سٹریشن کی رہائشری کولومی تباہی کے دھانے پر کھٹکیاں تروازے چوری رویلوے ملازمین کیلئے ایک سو پچاس سے بھی ضائف گھر بنائے گئے تھے ایک سو سال گزرنے کے بعد تھی عمارت کے آسکار مانچور گمہ کی توجہ سے کئی بیگنر افراد کچھ حرک مل سکتی ہے صحافتی تنظیموں نے فوال شالفری کے میڈیا ریونیو آداد و شمار کو فیک نیوز کی آلہ قسم ترار دے دیا آداد و شمار میڈیا ورکرز اور مالکان میں درار ڈالنے کی کوشش ہے اگر لاعلمی میں کیا تو وزیر اطلاع کی اطلاعات کے مصدقہ ہونے پر سوالیاں نشان ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آداد و شمار معاشی پابندیوں میں جگلی صحافت پر حملہ کرا دے دیا اے پی این اے سی پی این ای آر پی بی اے کا ٹویٹ واپس لینے کا مطال دا مطر کی تحصیل کروڑ فورس میں پانچ سالہ بسیر سے جادتی کا معاملہ ایڈٹنلز ایٹنجرز میں ملزن ایسن کو پانچ سال کیٹ کی سزا سنا دی دون لاکھوں پر جمعانے کی ادائیگی کا حبود ملتان میں تیم سالہ نقیب اللہ کے اقواہ کا معاملہ گرفتار سیج اداکارا آئیمہ خان کی درخواست سے زمانہ جوڈیچل میجسٹریٹ نومان ناصر کی دارت میں ٹرانسفر بکھلا دلائے کے لیے سماعت کس بی سنوز بھی کر دی گئی جال ایکوٹیشن پر سرکاری خزانے سے کروڑ روپے نکلوانے کا معاملہ اینٹی کرپسنلز ایڈالز نے ایڈاپٹی ڈائریکٹر آرڈرٹ میٹوپولٹن کوپریشن کا تین دوزار جزبانی ریمان دے دیا مقتمے میں پندہ ملزمان نامزر تین پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں ملتان ہائی کورٹ بار کے چھبیس فیبرری کو سالانہ انتخاب ہوں گے بکھلا کی جانب سے انتخابی سرگرنیاں تیز صدر ہائی کورٹ بار کے امیدوار آدھر نوشتاک کا بکھلا کے اداز میں زہرانہ ڈسٹرک بار ملتان کے صدر وسیم خان بابر اور جنرل سیکرٹری محمد ارشد سابر سمیت دیگر کی شرکت میکو کو سرپلس ملازمین پر رہم آہی گیا روحی کی خبر پر ایکشن میکو نے مختلف سرپلس ملازمین کی تنخواہیں جاری کر دی ویڈ کیارہ سے سولہ تک مختلف ملازمین کو تنخواہیں جاری کی جائیں گی میکو نے ٹھیکیڈرک کو مختلف انسائمنٹ دے کر تنخواہ جاری کی ملتان میں تحریک انصاف کی پارٹی تنظیم تحلیل زلہ اور تحسی لیول پر تحال نئی تنظیم نہ بنائی جاتے کی سابق دلائی صدر پی ٹی آئے خالد جاویز بڑائج پارٹی خیادت پر برس پڑے بولے بلدیا کی اور عام انتخابات میں کم عرصہ باقی ہے تنظیم سازی نہ ہونے سے پارٹی کو شدید انسان ہوگا ملتان میں طالبات کے لیے اچھی خبر گومن یونیورسٹی میں احساس انڈر گریڈویٹ پروگرام کا آخاز کم آمدنی والے گھرانوں سے طالب جسٹین والے طالبات کو سکولرشپس دی جائیں گی طالبات ایچی سی کے پورٹل پر آن لائن ترخواستیں جمع کر رہا سکیں گے یزمان میں تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ایسن کیمپ کا انعقاض پیڑر کالیس میں لگے بلڈ کیمپ میں دربہ اور اسازہ نے خونکاتیا کیا انچارڈ سرمز اپور کے مطابق بہاورپور میں سیمتیس سو تھیلسیمیا مریض بچے ریجسٹرٹ ہیں نوابوں کے سہر بہاورپور کی پیسٹران خضر میں سولستان جیپ ریلی کا میدان لگنے کی ہے تیار میکہ ایونٹ کی تیاریاں شروع امان اور احران کے ڈرائیورز بھی بنیں گے جیپ ریلی کا حصہ وزیرانہ پنجاب اتفان وزار کی شکت متوقع ریپٹی کمیشنر ارفان کارٹیا بولے نوابوں کے شہر بہاورپور کو بھی سجایا جائے گا اور قوم کے مامار پاکستان کی سکافت کو اُلڈاگر کرنے کے لیے پر ازم موبین یونیورسٹی ملزان میں پارک سرک مارک سکول کی استقبال بہار کی تقریب وارس چانسل پروفیسر ڈاکٹر عظمہ تریشی اور ڈائریکٹر سکول نے افتتاح کیا انہیں بچوں نے خوبصور پرپورمنس لیش کر کے تقریب کو چار چانس لگا دیئے تقریب میں پھولوں کی نمائش تمام ہی کیا گیا موسیقی